بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علیک شاہز ابتاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے یہ وقت نکالا ناظرین اکرام آج میں اپنے خلاف خود پروگرام کرنے جا رہا ہوں آج میں نے سارا دن پاکستان کی تمام طرح الیکٹرونک جترے بھی ٹی وی چینل دیں اور بڑے بڑے جو صحافی ہیں یوٹیوبر اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو ہمارے صحافی عزرات بیٹھے ہیں میں نے ان کے پروگرام سنے اور یہ میں مسلسل کچھ دنوں سے لگتار اس چیز کو نوٹ کرتا ہوں اور آج میں مجبور تھا آج میں مجبور تھا جب میں نے اپنے گریبان میں جانکا تو میں نے کہا کہ آج میں پروگرام کروں گا اور آج اپنی پوری قوم کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارا پاکستان کی ترقی کی اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے رستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے صحافی ہیں ہمارے پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کو تباہی کے دخانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ناظرین اکرام ہمارے ملک کے سیاستان ہمارے ملک کی بیروکیٹس افسران کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے انہوں نے ملک کو کتنا لوٹا کتنا تباہ کیا اس سے ہمارے ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا تب تک جب تک ہمارا میڈیا ہمارا میڈیا ہمارے صحافی وہ صحافی جو یہ اہد کر کے آتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا عام کردار ادا کرنا ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے ہم نے سچائی کی خاطر شہید ہو جانا ہے ہم نے سچائی کے لیے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے ہم نے پاکستان کے اندر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے دینا ہم نے کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا آج وہ تمام صحافی وہ تمام صحافی میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں ان تمام لوگوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں اپنا سب سے بڑا کردار ادا کیا پاکستان کے اندر صحافت پاکستان کا چوتھا ستون ہے ناظرین اکرام سیاستدانوں نے ملک کتنا تباہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا لیکن آج اگر ہم دنیا کی مسائلیں دیتے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکا ہے اس میں اس کا میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے ہم یورپ کی اور مغربی ممالک کی مسائل دیتے ہیں وہاں کا میڈیا کرتا ہے وہاں کا میڈیا ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کرتا وہاں کی میڈیا وہاں کے صحافی جو ہیں وہ ریاست کے اندر مظلوموں کے آواز روٹ بنتے ہیں لیکن وہاں پر انتشار نہیں پھلاتے دنیا کے اندر جو مغربی ممالک یورپ جنہوں نے ترقی کی اس کی مسائل یہی ہے کہ وہاں کا میڈیا بہت زیادہ سٹرونگ تھا وہاں کا میڈیا آزاد تھا انہوں نے کبھی ملک کے خلاف بغاوت یا اپنے ملک کے خلاف غداری نہیں کی وہ اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا عام کردار ادا کرتا رہا اگر مغربی ممالک کی ریاست نے کوئی غلطی کر دی یا کوئی بھی مسٹیک کر دی تو وہاں کا میڈیا اسے بڑھا چڑھا کر دنیا کے اندر اپنے ملک کا میار نہیں گراتا جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے پاکستان کے اندر لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھ لو یہ ہے ہمارا پاکستان کہ ہمارے پاکستان کے اندر ریپ ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے سیاستان بیروکریٹ افساد رشوت لیتے ہیں بجائے اس وقت کہ ہمارا میڈیا ہمارا صحافی آج کا صحافی اس شخص کا گریبان پکڑے اس شخص کو روکے اپنے رپورٹنگ کے ذریعے اپنے کلم کی طاقت ذریعے اپنے آواز کی جنون کے ذریعے اپنے آواز کی طاقت کے ذریعے اس شخص کا چیرہ بے نکاب کرے لیکن ہمارا میڈیا سوڑا ہوتا ہے ہمارا میڈیا کوشش کرتا ہے ہمارا صحافی کوشش کرتا ہے کہ جس نے رشوت لی وہ اس رشوت کے اندر اس کا عصہ ہو عصہ نہیں ملتا تو بلیک میل کرتا ہے مجھے شرم کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے ہمارے میڈیا کا اصول اب یہ بن چکا ہے ہمارے صحافی جو ہیں الیکٹونک صحافی جو ہیں جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ناظرین اکرام کچھ صحافی ایسے ہیں جو عمران خان کے ہیں تو صرف عمران خان کے ہیں قصیدے عمران خان کے پڑھیں گے عمران خان کے خلاف ایک بات نہیں سنیں گے عمران خان کے جلسوں کی رپورٹنگ کرے گے تو دوسرا صحافی جو ہوگا وہ کہے گا کہ نواز شریف زندہ بار دوسرا صحافی نواز شریف کی رپورٹنگ کرے گا عمران خان کو برا بلا کہے گا ہمارے صحافی ہر پارٹی کے ساتھ بڑھ چکے ہیں اگر ایک پارٹی دعوت دیتی ہے تو اس کے اوپر اور صحافی عمران خان صاحب کی دعوت پر اور صحافی موجود ہوں گے ہمارا میڈیا ہمارا صحافی آج بڑھ چکا تقسیم ہو چکا ہے لالچ کے دوست میں دنستہ چلا جا رہا ہے اور جب ہمارا میڈیا ہمارا صحافی جو ہوگا یہ جب غلط رستے پر ہوگا اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بات جائے گی تو میں سمتا ہوں ملک کی ترقی کی بات چھوڑ دیں ہمارا ملک کبھی صدر نہیں سکتا ہماری قوم کبھی صدر نہیں سکتی ہمیں قوم نہیں بان سکتے ایک واحد صحافی ہوتا ہے ایک واحد پاکستان کے اندر ایک صحافی ہوتا ہے چاہے وہ کتنے سے کتنا بڑا صحافی ہو یا کتنے سے کتنا چھوٹا صحافی کیوں نہ ہو نظرین اکرام ایک صحافی ہوتا ہے جو معاشرہ بناتا ہے جو ملک بناتا ہے جو ملک کے اندر بیتریان لانے کی کوشش کرتا ہے آواز بنتا ہے لوگوں کی ملک کے مسائل کی آواز بنتا ہے لیکن ملک کی بدنامی نہیں کرواتا ایک صحافی رپورٹی کر رہا ہوتا ہے جلسے کی تو کہتا ہے کہ پانچ ہزار تھے دوسرا صحافی کہتا ہے پندرہ ہزار تھے تیسرا کہتا ہے فلاپ ہو گیا آیا ہی کوئی نہیں چوتھا کہتا ہے کہ کروڑوں لوگ تھے جس کو جتنا دام ملتا ہے وہ اس دام کی طاقت اور بل بوتے پر وہ اس پارٹی کا ساتھ دیتا ہے پٹرول مہنگا ہو گیا پٹرول کی پرائس اتنی زیادہ پڑھ گئی ایک صحافی کے ایک ایک سابق حکومت چھوڑ کے گئی تھی مجودہ حکومت کہیں کہ ای 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 ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا صحافی لوگوں کی بولیاں بولیں گے لیکن کوئی بھی صحافی یہ نہیں کہے گا کہ پٹرول مہنگا ہوا تو کیوں ہوا کوئی بھی صحافی یہ نہیں کہے گا کوئی بھی صحافی حقائق کی بات نہیں کرے گا کہ کونسی یہ حکومت نے کس طرح کس ملک کو اپنے ملک کو کس طرح کور کیا لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے ایک صحافی شام کو ٹی وی پر بیٹھ کر دوسرے صحافی کے اقلاب اپنے ملک کے اقلاب اپنے ریاست کی داروں کے اقلاب بولتا ہے ناظرین اکرام آج ہمارا میڈیا ہمارے خاص اوپر ڈیجیٹل چینل میں پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کر رہا پرنٹ میڈیا کے پاس جب تک خبر پہنچتی ہے تب تک اسے چوبیس گھنٹے لگ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ خبر سامنے آتی ہے تو وہ ایک باقاعدہ جامع تفصیل ہوتی ہے لیکن میں اس صورتحال کے اندر میں تمام طرح صحافی جتنے بھی ہیں ان کو قصور بار تو نہیں ٹھروں گا بہت سے صحافی ایسے ہیں جو ہمارے پاکستان جن کی وجہ سے آج بچا ہوا ہے جن کی وجہ سے یہ بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے سیاسی سیاستدان پرائم نیسٹر اور جتنے بھی ادارے ہیں یہ کچھ صحافیوں کی وجہ سے کنٹرول ہیں انہیں ڈر ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں ہمارا یہ پردہ چاک کر کے رکھ دیں گے لیکن آج تقریبا 99% ہمارا جو صحافی ہے ہمارے جو صحافی ہیں وہ غلط رپورٹنگ کارون ہیں ناظرین اکرام آپ کو کچھ نہیں بتا رہے آپ کو پارٹیوں کے ساتھ جوڑے رکھے ہوئے ہیں ایک صحافی ہے وہ میران خان کے ساتھ آپ کو جوڑے رکھے گا ایک صحافی ہے جو مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ آپ کو جوڑے رکھے گا لیکن ان لوگوں کے کردار ان کی اصلیت ان کے حقیقت کوئی نہیں بتائے گا سکرات کو جانتے ہیں آپ جو صحافی ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے اور جو پڑے لکھے ہیں ہمارے ویورز ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے سکرات کون تھا سکرات ایک فلاسفور تھا ایک صحافی تھا ایک جرنلیس تھا ایک رائٹر تھا لکھتا تھا وہ اپنے یونان کا جو ہے سکرات کا تعلق یونان سے تھا یونان کی ریاست تھے تھا سکرات لکھتا تھا سکرات اپنی ریاست کے خلاف لکھتا تھا تاکہ ریاست یہ جو گناہوں نے کام کر رہی ہے ریاست جو مظلوموں کی آواز نہیں بان رہی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیری غریب لوگوں کی طرف تو جو نہیں دیری سکرات لکھتا تھا لیکن ایک دن سکرات کی ریاست کے بادشاہ نے اسے گرفتار کروا لیا اپنی عدالت میں پیش کر لیا سکرات کو آفرز کی کہا کہ تم سچائی کا ساتھ چھوڑ دو تم ریاست کا ساتھ دو مو بولا دام تمہیں ملے گا تمہیں ہر سہولیات ملے گی جیسے ریاست کہتی ہے سکرات تم ویسے کرو یا پھر تمہارے پاس دو اپشن ہیں یا تم پھر ایک طرف زہر کا پیالہ ہے وہ پیلو یا دوسری طرف تم جھوٹ کا اور ہمارا ساتھ دو سچائی کا ساتھ نہ دو تو سکرات چاہتا وہ دنیا کے عیش و عصرت حاصل کر سکتا تھا لیکن سکرات نے دنیا کے عشر و عصرت کو بھی چھوڑ دیا ریاست کے پادشاہ کا حکم بھی ماننے سے انکار کر دیا آفر بھی ٹکرا دی سچائی کا ساتھ دیتا رہا مرتے دم تک اور جھوٹ کا ساتھ نہ دیا ایک طرف جھوٹ تھا دوسری طرف زہر کا پیالہ تھا تو زہر کا پیالہ سکرات نے اپنے دونوں آتھیں اسے اٹھا کر خوشی خوشی پی لیا یہ تھا وہ صحافی کہ جس نے موت کو گلے لگا لیا موت کو قبول کر لیا وہ مسلمان نہیں تھا سکرات مسلمان نہیں تھا لیکن وہ اپنے لوگوں کے لئے لڑ رہا تھا اس نے موت قبول کر لی وہ ڈٹا رہا آخری وقت تک ڈٹا رہا لیکن آج تاریخ سکرات کو یاد کرتی ہے سکرات شاید بگ جاتا تو اسے یاد نہ کرتی ہے آج ہمارا میڈیا ہمارا صحافی جو ہے وہ آج کے دن کا مرز جعفر اور مرز صادق بن چکا ہے یہ مجھے کہتے ہوئے شرم تو آ رہی ہے مجھے کہتے ہوئے اس چیز کا احساس ہے کہ ہم ہمارا میڈیا ہمارے صحافی بہت زیادہ گر چکے ہیں کچھ مرز صحافی جو ہے وہ مرز جعفر اور کچھ مرز صادق بنے ہوئے ہیں انہیں ریاست کا خیال نہیں ہے ریاست کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں پیسوں کی لالج میں دو ٹکوں کی لالج میں وہ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں وہ سب جانتے ہوئے کہ کون سیاستدان کتنا گر چکا ہے پاکستان کس رستے پر پہنچ چکا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے لیکن بحیثیت ہے مسلمان ہم صحافی ہمارے صحافی جو ہیں وہ نچلے درجے تک نہائیتی گر چکے ہیں اب یہ اٹھ نہیں سکتے کیونکہ انہیں عادت پر چکی ہے انہیں عادت پر چکی ہے بھیگ مانگنے کی ان صحافیوں کو بھی عادت پر چکی ہے سیاستدانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی اب ان کے کلم کے اندر شاید وہ طاقت نہیں رہی کیونکہ انہوں نے اپنی کلم کی سیاہی کو فروخت کر دیا ہے یہ ہمارا ملک تب تک قدار قد مختار اور طاقتور نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا صحافی جو ہے وہ خوددار خودمختار اور طاقتور نہیں ہوگا جب تک ہمارا صحافی سچ نہیں لکھے گا جب تک ہمارا صحافی کلم کی طاقت کو محسوس نہیں کر پائے گا تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں برائی کی رستے کبھی نہ چلیں ہیں ہمیں ہمارا اسلام بہترین رستے کی طرف چلنے کا کہتا ہے سچائی کے رستے کی طرف چلنے کا کہتا ہے برائی کے نہیں ناظرین اکرام آج ہمارا صحافی بہت زیادہ گر چکا ہے بہت زیادہ گر چکا ہے شرم کا مقام ہے ہمارے صحافیوں کے لئے شرم کا مقام ہے لیکن افسوس کی بات کہ ہمارے سیاسیوں نے ہمارے سیاسدانوں نے بھی ان صحافیوں کو جو چند صحافی ہیں میں بات کروں گا چند صحافی جن کا میں نے اشارہ دیا آپ سمجھ چکے ہوں گے ہمارے سیاسدانوں نے ان کو بھوری یادتیں ڈال دی ہیں شاید یادتیں ختم نہیں ہوں گی یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم حقائق بیان نہیں کر سکتے ہم آزاد نہیں ہو سکتے اور ہماری قوم صدر نہیں سکتی قوم کی تربیت نہیں ہو سکتی اور مظلوم کو انصاف نہیں مل سکتا اور غریب جو ہے وہ غربت ختم نہیں ہو سکتی ناؤزنے کران اس ساری صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کی میں آپ سے ایک رکرس کرتا ہوں میں اپنے سمید آپ کو کہتا ہوں کہ آپ روز پروگرام دیکھتے ہیں روز کس سے سنتے ہیں نئے سٹورگیاں سنتے ہیں نئے قصیدیں سنتے ہیں سارا دن جو میڈیا پر چلتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سارا دن جو چلتا ہے وہ خبر میں بھی بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگل دن پتا چلتا ہے ہمیں کہ وہ خبر جھوٹی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کسی پہلو میں کوئی تعلق نہیں ہے آج کے بعد آپ ایک ارادہ کر لے آپ جو خبر دیکھیں کسی بھی صحافی کی خبر سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا رائے ضرور دیں اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اسے غلط ضرور کہیں اسے برا بلا کہیں اسے جتنا برا بلا کہہ سکتا ہے کہیں اسے روکنے کی کوشش کریں اب صحافیوں کی اصلاح کرنے کے لیے عوام کو آگے بڑھنا ہوگا جب صحافی ٹھیک ہوں گے صحافی پاکستان کا صحافت پاکستان کا چوتھا ستون ہے جب چوتھا ستون ہی بگڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک ترقی نہیں کر سکتا اب عوام کو چاہیے جو سمجھدار ہے جو جس کے اندر صلاحیت ہے جو سمجھتی ہے پاکستان کی بہتری چاہتی ہے تو وہ صحافیوں کو سچ کہنے کی انہیں تحاکت دیں انہیں کہیں گے وہ سچ کہیں وہ جھوٹ نہ کہیں جھوٹ کا ساتھ نہ دیں سچ کا ساتھ دیں آپ کیا رائے دیتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلیکن کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ